آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انزار احمد سندانی کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے دو بچے کی لاش جو ہے وہ ایک گاڑی سے ملتی ہے اور آج ایک سی سی ٹی بی فوٹیج بھی منظر عام پر آتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ دو بچے کھیلتے ہوئے جو ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور انفورچنٹلی جو ہے وہ دونوں بچے جو ہے وہ دم گھٹنے سے جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں مزید تفصیلات کیا ہے اس کیس کے حوالے سے ایسے چو شارعہ فیصل فیصل صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا کیسا ہوا اور اب تک کی کیا اپ ڈیٹ ہے پھر بتائیے گا آپ دو بچے جو ہے وہ کھیلتے ہوئے گاڑی کے اندر گئے ایک سی سی ٹی بی فوٹیج بھی آج منظر عام پر آئی جی بلکل ایسا ہوا کل صبح دس بجے کا واقعہ ہے یہ بچے جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلے بھی گھر کے گیٹ کے ساتھ ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو گھر کے مالکوں پر ایک کے رہداروں کی گاڑی ہوئی ہے کافی عرصے سے وہ خراب کھڑی ہوئی تھی بچے پہلے بھی جایا کرتے تھے گاڑی سے کھیلا کرتے تھے تو بدقسمتی سے دونوں بچے اس گاڑی میں چلے گئے اور کھیل کھیل کے دوران گاڑی لوک ہو گئے گاڑی لوک ہونے کے بعد جو ہے ایک ڈیٹھ گھنٹے تک جب بچے جو ہے وہاں گھر میں موجود نہیں آئے تو کی والدوں کو تشویش ہوئی اس نے اور گھر کے لوگوں کے ساتھ مل کے بچوں کی تلاش کی تو ایسی گاڑی میں انہوں نے جو ہے دیکھا رینڈیم لی نظر پڑ گئی تو گاڑی میں دونوں بچے بھی ہوش پڑے گئے تھے تو فوری طور پر جو ہے ان کو ریسٹیو کیا گیا ہسپٹل دارالشہت جو ہے شفٹ کیا گیا جہاں پہ ایک بچے کی ڈیٹھ ہو چکی تھی جو چھوٹا بچہ تھا اس کی تین سال تھی جبکہ دوسرا بچہ روخ اس کی جو ہے وہ وینٹی لیٹر پہ تھا اسی وقت ڈاکٹر نے تقریباً جواب دے دیئے تھا اس کو جس کی آج صبح سات بجے ڈیٹھ ہو گئی ہے اس کیس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ان کے باپ تھے ان کو تحویل میں لیا گیا ہے کیا نہیں والد کو تحویل میں نہیں لیا گیا تھا اس میں جو گاڑی کی آنر تھے پوچھ گئے اس کے لیے ان کو تحویل میں لیا تھا بٹ وہ کلیر نکلے اس ماملہم سے ان کو کوئی تعلق نہیں جس پر ان کو ریلیس کیا گیا ہے دیکھا جائے تو بڑا واقعہ ہے اور دو بچوں کی ایک ہی گھر سے دو بچوں کی جان چلے جانا تو غفلت اور لا پروائی والدین کی سمجھتے ہیں یہ بلکل ان کے والد گھر پہ نہیں تھے والدہ کی کہہ سکتے ہیں کچھ غفل لا پروائی تھی بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کتنے گھنٹے جو ہے وہ بچے اس گاڑی میں رہے اور جو ہے وہ دم گھٹنے سے انتقال ہیں اٹ لیسٹ ایک گھنٹے جو ہے بچہ اس گاڑی میں رہے اور جس کے دنیا پر یہ واقعی افسوسناک پیش آیا ہے اور دونوں بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے والدہ بھی افسردہ ہوں گی لیکن جو گاڑی کے ہونر تھے وجہ جانے آپ نے کیوں کھڑی ہوئی تھی اور بچے پہلے بھی جاتے تھے بیٹھتے تھے اس میں لیکن حالکہ یہ ایک بڑا ریزن لوگ کرنا چاہیے گاڑی یہ پہلے چوری ہوئی تھی گڑاب تھانے سے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے کھڑی رہی ہے وہاں پہ جو گاڑی کے ہونر سے وہ مریض ہیں ان کے جو ہے ڈائلیسز ہوتے ہیں ہفتے میں تین دفعہ تو ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے گاڑی کو ریپیئر کرانے کے لیے اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ گھر کے سامنے پارک کی گئی تھی سر آپ لوگوں کو کیسے اس واقعے کی اطلاع میں یہ اس میں ون فائف چلی تھی اور ہاؤسپٹل سے بھی ہمیں اطلاع ہی تھی تو ہم نے امیڈیئیٹ اس معاملے کی تحقیقات کی جس سے یہ ساری چیزیں سامنا آئے اور پہلی تحقیقات میں آپ نے گاڑی کے جو مالک تھے ان کو حراسط پہ گئی جہاں پہ چیزوں کو دیتا اور پھر جو گاڑی کے مالک تھے ان کو ہم نے جو اطلاع ہراسط نے پوچھ دس کے لیے ہم سے تحقیقات کیا اور بچے پہلے بھی کھیلتے تھے اور پھر بھی والدہ نے کوئی ان کو روک روک نہیں کیا ہاں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا لہذا انہوں نے کوئی روک روک نہیں کی اب انسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کی والدہ کے لیے بھی اور دیگر والدین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ ادارہ اپنے بچے بہت جن کی اولاد نہیں ہوتی ان سے پتا کریں کہ ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اپنے بچوں کی کیر کریں ہر وقت چھوٹے بچوں کی اپنے نظروں کے سامنے رکھیں کبھی بھی کوئی بھی اس طریقے کا افسوسناک واقعہ پیش آ سکتا ہے یہ افسوسناک واقعہ گدشتہ روز صبح کراچی کے علاقے گلستانی جہر میں پیش آیا جس میں دو بچوں کی والدہ کی غفظت اللہ پروائی کی وجہ سے دو بچے کھیلتے ہوئے ایک گاڑی میں بند ہو گئے اور ان کی دم گھٹنے سے جو ہے وہ موت ہو گئی مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیں نیو ڈیجنل